السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق اطاف فرمائے آمین ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور حق نہ چھپاؤ تمہیں تو خود اس کا علم ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حق و باطل کو خلط ملت کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتما نے حق سے منع فرمایا ہے یعنی ان کو روکا ہے کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں انجیل میں تورات میں لکھی ہوئی ہیں ان کو نہ چھپاؤ اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اہلِ علم اور اہلِ کتاب باطل کی تردید کریں اور حق کو ظاہر کریں کیونکہ اہلِ علم کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی غلط دیکھیں باطل دیکھیں اس کو روکیں اور لوگوں کو بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے تاکہ ہدایت لینے والے اس سے ہدایت حاصل کر لے لہذا انہیں ان ناپاک عادتوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور حق کو ظاہر کرنے اور اسے کھول کھول کر بیان کرنے کی ہدایت دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حق کو باطل سچ اور جھوٹ کو آپس میں نہ ملاؤ اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کرو یہود و نصارہ کی بداعات کو اسلام کی تعلیمات کے ساتھ نہ ملاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جو کوئی بھی پیشنگوئی تمہاری کتابوں میں موجود ہے تمہاری کتابوں میں تم پاتے ہو انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرو انہیں نہ چھوپاؤ لہذا یہ ہمارے دین کا بھی خودوصول ہے خود اسلام نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہم حق بات کو نہ چھوپائے اگر اپنے والد کے مقابلے میں اپنے بھائیوں کے مقابلے میں اگر ہمیں حق کہنا پڑے ان کے خلاف حق کہنا پڑے تو ہمیں کہنا چاہیے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیں کبھی بھی باطل پر نہ رہے بلکہ حق کا ساتھ دیں لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی جہاں پر کسرت ہو بس وہیں پلڑ جانا ہے نہیں اگر آپ ایک جماعت کی مقابلے میں اکیلے ہو اور آپ حق پر ہو تو آپ اکیلے پوری جماعت ہو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے مسافر کا دعا کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے جب آپ سفر میں ہونا تو آپ ضرور بھی ضرور اللہ سے دعا کیا کرو آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاس دعوات مستجابات لا شک فیہنہ کہ تین لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے کہ تین لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں کہ جس کو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں آپ نے فرمایا دعوة الوالدی ایک تو والدین کی دعا جو اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں وہ ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے اسی لئے ہم اپنی ماں و بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اپنے بچوں پر لانتان نہ کیا کرو کبھی بھی نہ کیا کرو انہیں دعائیں دیا کرو انہیں اچھے الفاظ سے پکارا کرو انہیں ایسی دعائیں دیا کرو آپ غصے میں بھی ہو تب بھی دعا دو انشاءاللہ اللہ تعالی اس دعا کا ضرور اثر رکھے گا لیکن بددعا کبھی نہ دیں اور اسی طرح لانتان بچوں پر کبھی نہ کریں کیونکہ والدین کی دعا بچوں کے حق میں ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے دوسرا آپ نے فرمایا دعوة المسافر مسافر کی دعا مسافر جب دعا کرتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے اللہ تعالی سے مانگتا ہے اللہ تعالی ضرور بھی ضرور اسے دیتا ہے لہذا اگر آپ سفر میں ہو تو آپ ضرور دعا کیا کرو انشاءاللہ اللہ تعالی میری اور آپ کی دعاوں کو ضرور قبول کرے گا اور تیسرا جو اللہ کے نبی نے بتایا وہ دعوة المظلوم مظلوم کی بد دعا اللہ تعالی ضرور قبول کرتا ہے لہذا کسی پر ظلم نہ کرو ناظرین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسافر کا دعا کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے اور مسافر کی دعا اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور قبول کرتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہم سفر میں ہوں تو ہم ضرور دعا کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں خودکشی کے تعلق سے حدیث دیکھی حضرت سابت بن ضحاق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل نفسہ بشیئن فی الدنیا عذب بہی یوم القیامہ کہ جس نے اپنے آپ کو دنیا میں کچھ چیز سے قتل کیا اپنے آپ کو ہلاک کیا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عذاب دیں گے اللہ اکبر یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے حرام ہے حدیث دیکھیے حضرت جندوب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جنگ میں تھا لڑتے ہوئے اس کے ہاتھ پر زخم لگا تو اس نے زخم کو وہ برداشت نہیں کر سکا لہذا اس نے اپنا ہاتھ کٹ لیا اس نے صرف اپنا ہاتھ کٹ لیا اور اس کا خون بہ گیا ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کافی خون بہ گیا اور وہ مر گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ کہ میرے بندے نے اپنے نفس پر جلدی کر دی ہاتھ اس نے کٹ لیا اس نے جلدی کر دی حرمت علیہ الجنہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اللہ اکبر سوچئے وہ آدمی نے اپنی جان نہیں لی بلکہ اس نے صرف اپنا ہاتھ کٹا خون بہنے کی وجہ سے وہ مر گیا اس کے باوجود وہ جہنمی ہو گیا تو سوچئے میں اور آپ سمجھیں گے کہ بھئی ہم اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو مات دیں گے ختم کر دیں گے اور بس قصہ تمام ہو گیا ابھی مشکلہ اور پریشانیوں سے نجات مل گئی نہیں اس کے بعد اصل مشکلے اصل پریشانیاں سٹارٹ ہوتی ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بچے ایسے گناہ سے اور یاد رکھئے جہاں پر کہا گیا کہ جنت حرام ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہیں جائے گا ہاں یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اگر وہ موحد ہوگا یعنی ایک لمبہ عرصہ جہنم میں رہے گا یہی محدثین نے کہا ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں اور اس گناہ سے اس برائی سے ہمیشہ خود بھی محفوظ رہیں اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھیں اور دوسروں تک یہ بات پہنچائے تاکہ لوگ اس گناہ سے دور رہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ اس کو ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دعا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس کلپ کو بنانے میں خانسہ خان نے پورا تعوون کیا ہے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں